موسیقی 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 قسم کا وہ شخص جو ایک بے گناہ کے خون سے زمین اور اپنے ہاتھ دونوں لال کر کر پھرار ہو گیا پولیس اسے کب تک دبوچے گی اس کا اسے بھی کوئی پتہ نہیں عوائد رشتے اپنے آگوش میں وہ تواہی چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت زندگی برباد کر سکتی ہے ناجائد رشتے میں گھری ایک محلہ کو اسی کے پریمی نے بے رحمی سے موت دی اور ہو گیا پلول سے انسپیکٹر گگن نارن کے سہیوگی جیتیندر چوہان کی یہ تفتیش دیکھئے ناجائز پریم کہانی کا بے حد دردنا کن پریمی کی گردود پریمی کا کو دی موت موت کی نیند سو چکی یہ محلہ ریتو ہے جسے بڑی ہی پیرامی سے موت دی گئی وہ بھی اس کے اپنے پریمی ستیش کی اور سے جیسے ہی محلہ ریتو کا قتل کیے جانے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پلول میں پھائلی تو لوگ بے حد سکتے میں آگے دراصل گروہ رام کی رہنے والی ریتو کی شادی پلول میں ہوئی تھی اور وہ دو بچوں کی ماں تھی لیکن پتی کے ساتھ اس کا تلات کا ماملہ چل رہا تھا اسی بیچ وہ ستیش کے سمپرک میں آئی ستیش کا بھی اپنی پتنی کے ساتھ منمٹاو چل رہا ہے اور وہ بھی کافی رمبے سمجھ سے اس سے الگ ہی رہ رہی ہے اسی بیچ ستیش اور ریتو ایک دوسرے کے قریب آگئے اور دونوں کے بیچ ناجائز رشتے قائم ہو گئے ریتو کو اپنے ساتھ لے کر ستیش اس دن اپنے گھر پہنچا لیکن رات کے سمیں میں دونوں کے بیچ کچھ بحث باتی ہوئی جو جھاگڑے میں تبدیل ہو گئی اور تیش میں آئے ریتو کے پریمی ستیش نے اس کے سر پر کل ہاری سے بار کر کے اسے ماؤت کی نیند سلا کر رکھ دیا اس سمیں گھر پر یہ گھائل شخص جو اب اسپتال کے بستر پر علاج کے لیے پڑا ہے یہ ہتیارے ستیش کا پتا ہے جو بیچ پچاؤ کرنے پہنچا تھا لیکن ستیش نے ریتو کو ماؤت دینے کے ساتھ ساتھ اپنے پتا پر بھی کل ہاری سے جوڑ دار بار کیا اور پرار ہو گیا ساتھ اپنے پہنچا تھا لیکن ساتھ اپنے پہنچا تھا لیکن ساتھ اپنے پہنچا یہ گھال انسان ہی بری طرح سے لہو لہان ہوئی ریتو کو لے کر سب سے پہلے تھانے پہنچا لیکن پولیس نے بجائے کوئی کاربائی کرنے کے اسے سیدھا اسپتال جانے کی نصیحت دے ڈالی جس کے بعد لہو لہان حالت میں خود یہ بری طرح سے زخمی ریتو کو لے کر اسپتال پہنچ گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرت کھوشت کر دیا اپنی بیٹی کے قتل کیے جانے کی سوچنا پار رتو کے پریجن پہنچے اور پولیس میں ماملہ درج کرویا جس کے بعد اب کہیں جا کر پولیس جا گئی ہے اور ہتھیارے کو جل ہی تلاش کر لینے کی بات کہتے ہوئے محض اپنی لاپرواہی چھبانے کی قوایت کر رہی ہے روپی ستیش کا پہلے سے ہی آپ رادھی کے تحاس رہا ہے اس سے پہلے بھی اس پر 307 یعنی رادہ قتل کے تحت کئی مقدمے درج ہیں وہی پولیس نے ریتو کی لاش کا پوسٹ موٹم کروا اس کے پریجنوں کے حوالے کر دیا ہے اس پر آر ہوئے ہتھیارے کے لیے انسپیکٹر گگن نارنگ کی یہی نصیحت ہے کہ وہ جل سے جل اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے نہیں بھی کرے گا تو بھی پولیس کی ٹی میں اس کی تلاش کے لیے نکل چکی ہیں آپ رادھی جتنے بھی شاتریاں استاد ہو لیکن انسپیکٹر گگن نارنگ اور پولیس کی بات سی نگاہوں سے وہ زیادہ دن نہیں بچ پائیں گے وہ آپ رادھی جنہوں نے پانی پت کے بیچ دھڑا دھڑک شخص پر گولیاں داکھتے ہوئے پورے علاقے کی خاموشی کو جہاں چیر کر رکھ دیا تھا تو وہیں اس شخص کی جان پر بنائی تھی جسے ہی اپنا نشانہ بنانے پہنچے تھے لیکن پولیس اور موقع بھائی بارداد کی ٹیم نے مستحدی دکھاتے ہوئے کابو کر لیے وہ سب کے سب اپرادھی انسپیکٹر گگن نارنگ کے سہیوگی پردیپ ریڑو کیا ہے تب تیش دیکھئے علاقے کی ٹوٹی تھی خاموشی دھڑا دھڑ چلائی گئی تھی گولیاں جان سے مارنے کا تھا ارادہ شخص کی زندگی میں بھرا خواب پانی پت کے بیچ امرادھی کانون کو دھتا بطلاتے ہوئے اپنی کرتوتوں کو بڑے ہی بے خواب انجام دیتے ہوئے لوگوں پر جان لے وہاں حملہ کر جہاں ان کی زندگی چھننے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں خواب سے بھر دے رہے ہیں تو وہی علاقے کے لوگوں کے دلوں میں دہشت پانی پت کا رہنے والا شلے کمار نام کا یویپاری بے حد سہمہ ہوا ہے کیونکہ مارڈل ٹاؤن علاقے میں رہنے والے شخص پر اس وقت حملہ کیا گیا جب اپنی گاڑی سے کہیں جانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ اس کی گاڑی کے آگے ایک گاڑی نے رکھتے ہوئے اس کا راستہ روک دیا اور گاڑی سے اتری لوگوں میں سے ایک نے آو دیکھا نتاو اس نے پسٹول کا موہ شلے کمار پر خول دیا وہ تو گنیمت رہی کی اپرادھی کا نشانہ چھوک گیا ورنہ اس نے اسے مارنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی تھی گاڑی میں پڑے گولیوں کے نشان بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اپراد ہی شلے کمار کو مارنے کے ارادے سے ہی یہاں پہنچے تھے دراصل اس پورے ماملے کے پیچھے کی وجہ ہے پیسے کلیندین جو کی ویاپاری شلے کمار اور ایک ربندر ارف نننے نام کے شخص کے بیچ چل رہا تھا اور نننے نے پہلے بھی پیسوں کے چلتے شلے سے جھگڑا کرتے ہوئے اس سے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی لیکن اب کسی انہونی کی آشنکہ سے سہما شلے کمار سرکشا کی مانگ کر رہا ہے اس کا میرا لیندین تھا بار بار دھمکی دیتا تھا میرے کو پہلے بھی ایک تیرے بیسا مقدمہ لوا دوں گا ایسے کرتوں گا ایسے کرتوں گا ٹھیک ہے جی کلو میرے گر میں توڑ پوڑ کر کر گا پھر شیام نے کوئی ایک اوساڑا جی سائبر سیل والا اس پر میری ایک کےگمنٹ کی لوکیشن لیتا رہا تھا وہ یہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے رات میرے بیٹا ہے گولی چلائی جو کی میرے گاڑی میں گولی لاغ رہی ہے اس نے اس سے پیسے لینے ہیں یہ کہاں ہم نے اس کو پہلے پیسے دے دی ہے وہ اس کے بعد وہ بھی زیادہ پیسے مانگ لیا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے پروفائرنگ کیا جی کروائی تو ابھی کچھ نہیں ہوئی اس میں دو گھوڑی کے کھوڑ گھٹناسل سے ملے جی گھڑی کے اندر سے تین شکے ملے جو گھڑی کے اندر لگے بھی ہیں جی اب رادیوں کی اور سے فارنگ کی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد جہاں دکاندار اور پیپاریوں کے علاوہ آم چلتہ سہم گئی تو وہیں پولیس کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے اور اس نے مشکت کرتے ہوئے اپنی الگ الگ ٹی میں بنا پورا جال بندیا اور اب رادیوں کی دھر پکڑ کے لیے الگ الگ جگہ دبش دینی شروع کر دی تو اسے سفلتہ بھی آخرکار حاصل ہو گئی بھلے ہی ننے نام کے شخص کا چہرہ کپڑے کے پیچھے جھبا ہو لیکن اب پولیس نے اسے اس کے ساتھیوں سہیت کابو کر اس کی کرتوت کا پردہ فاش کرتے ہوئے پہ پستال بھی برامت کیا ہے جت سے انہوں نے بپاری پر گولیاں داتتے ہوئے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی یہ پانچ لڑکے تھے اس میں اور ایک لڑکا رویندر قرف نننا ہے وہ مین تھا جس کا مین لیندین تھا اور اس نے اپنے لائسنسی ریوالور سے اس کی گاڑی پر گولیاں چلائے گی وہ لکی لی بچ گیا ہے اور ابھی پانچوں لڑکوں کو ہماری سہیتری کی ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے اور جس سے گولی چلائے گی تھی پسٹل سے وہ برامت کر لیا ہے دو زندہ کارتوس برامت ہوئے ہیں اور جس گاڑی میں یہ سوار تھے جس میں گولیاں چلائی تھے انہوں نے اس کو بھی برامت ہماری سہیتری کی ٹیم نے کر لیا ہے یہ سات لاکھ روپے کے بھائی کا لیندین تھا اور پانچ گولیاں چلائی ہیں پانچوں گاڑی ملے گی پولیس اب انہیں عدالت میں پیش کر ان کا ریمانڈ حاصل کر چکی ہے اس کا کہنا ہے کہ سکتی سے پوچھتاچ کو انجام دیتے ہوئے ویس ماملے کی تحت تک جائے گی ابھی تو قانون کا یہ ڈنڈا جب ان کی چمڑی پر برسے گا تو یہ سب کے سب یہ راز بھی اگلیں گے کہ آوائے دسلہہ اور کارتوس یہ کہاں سے حاصل کرتے تھے اور ساتھ ہی پولیس کو چھوار راز بھی ان کی مرمت کرتے ہوئے ان سے اگلوائے گی گولڈ کٹی یا کمیٹی ڈال اپنے پیسے بڑھانے کی ہر کوئی سوچتا ہے اور لوگوں کی اسی سوچ کا گلت استعمال کرتے ہوئے کئی شاتر تھگ ایسے ہی لوگوں کو کروڑوں کی چپت لگا ہو جاتے ہیں رفو چکر ایسا ہی کچھ ہوا گروگرام میں جہاں ایک شاتر سنار تھگ لوگوں کے کروڑوں لے کر ہو گیا چمپت گروگرام سے انسپیکٹر گگن نارنگ کے سہیوگی آلو کپاد دھائی کی یا تحقیقات دیکھئے گروگرام کے شبنگر علاقے میں صبح سویرے لگی اس بھیڑ کو دیکھ کر مت سوچئے کہ یہ کسی سرکاری یوجنا کا لاب پانے کے لیے لوگوں کی بھیڑ امڑی ہوئی ہے بلکہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو لٹ چکے ہیں یا یوں کہ لیجئے کہ لٹ لیے گئے ہیں اس علاقے میں بنی سالی شاہ نمارت کو دیکھی اور ساتھ ہی نچلے حصے میں بنی دکان پر بھی گور کیجئے ہر وقت سونے کے گہنوں سے اٹی پڑی رہنے والی یہ دکان آج بند پڑی ہے اور اس کے باہر لگا ہے لوگوں کا جمعورہ مادرہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے نہیں سمجھے تو چلیے ہم بتلاتے ہیں دراصل سونے کی اس دکان کو چلاتا تھا جے کمار نام کا سنار جس نے سونے کی کمیٹی اور نگدی کمیٹی کے علاوہ کئی طریقے سے لوگوں کو جھانسے میں لیتے ہوئے ان کی خون پسینے کی کمائی گولڈ میں انویسٹ کروانے کے نام پر لے رکھی تھی اور لوگ بھی اپنی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اور فائدے کا سوچتے ہوئے اپنے حساب سے انویسٹ کرتے چلے گئے لیکن اس وقت لوگوں کے پیروں تلے کی زمین کھسک گئی جب انہیں پتا چلا کی جوائلہ رجے دکان اور اپنا یہ گھر بار چھوڑ کر پریوار سہد کہیں برار ہو گیا ہے ان لوگوں نے اپنا دکھڑا ماؤ کا عبارداد کی دین کے سامنے بھی بیان کیا کمیٹی ڈلیوی یہ دیکھو جی پچھلے مہینی چودویں کمیٹی تھی آٹھ لاکھ روی ٹوٹل کمیٹی پچاس دار میں مہینہ ساٹھ سولہ مہینے کی چودویں کمیٹی میں نے اٹھائی نہیں پندریویں کمیٹی میں نے تیرہ تاریخ کو اٹھائی ہے کل میرے کو بکتان ملنا تھا اور آج میں نے کہا چل ایک آہ دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں آج میں نے بکتان لینے آر دو آج صبح خون آئے گی جی ایسے ایسے کام ہو گیا ڈیپوزٹ کر رکھے تھے جویلڈی پرچیز کرنے کے لئے چیک کے تو جس کی میں کمپلینڈ لے کے آیا ہوں اور یہ اب میرے کو نہ تو وہ پیسے واپس دے رہے تھے اور نہ ہی اس کے بدلے میں جویلڈی دے رہے تھے بس یہ مجھے ایشور کر رہے تھے ہاں آپ کو جب بھی جورت ہوگی میں جویلڈی آپ کو دے دوں گا نو ڈاؤٹ آپ کو جب بھی جورت ہوگی میں جویلڈی دے دوں گا انہوں نے میری کوئی جویلڈی دی ہے اور میرے پیسے اب تک واپس نہیں کر رہے ہیں وہیں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ تھگی ہونے کی بات کا پتہ چلتے ہی پولیس کے بھی کان کھڑے ہو گئے اور کسی بڑی تھگی کے مایہ جال کی بھو سے آگئی تب تیش کے دوران یہ بھی سامنے آیا کہ محض کٹی کمیٹی یا سونے میں انویسٹمنٹ کے نام پر ہی جویلر اجے کمار نے تھگی نہیں کی بلکہ بہت سے لوگوں کو زمین خرید پلیٹ بنا کر کروڑوں روپے کمانے کا سب بات دکھاتے ہوئے بھی کئی لوگوں کو جھانسہ دیا ہے اور ان کے کروڑوں تھگے ہیں اب پولیس نے تھگی کا شکار ہوئے لوگ جو یہاں اپنی محنت کی کمائی لٹنے کے بعد فرار اجے کو کابو کرنے کی گوہار پولیس سے لگا رہے تھے ان سب کی سنیخت ریپورٹ درج کرتے ہوئے اپنی کار روائی شروع کر دی ہے یہ خبر آپ کو ساب دھان کرنے جیسی ہے کیونکہ بہت سے جویلرز ایسی کٹی سکیم کے ذریعے آپ کو سونا دینے کے لبہاب نے آفرت پیش کرتے ہیں پرکھیں سمجھیں جانیں اور پھر ایسی کسی سکیم کا حصہ بنیں ورنہ دور ہی رہیں تو اچھا کیونکہ کہتے ہیں کہ ساب دھانی ہٹی تو سمجھئے آپ کو چپت لگی ویعا پار میں نفع گھاٹا تو برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کے بیچ مشواس بنا انہیں اپنے جھانسے میں لیٹھاگی کا شکار بنانے والے آجے سنار کو کانون کبھی معاف نہیں کرے گا جس دن وہ کانون کے ہتھے چڑھے گا ویعا دن اس کے لیے بے حد برا ہوگا یہ بات وہ سمجھ لے اس لیے سمجھ رہتے ہیں کانون کی چوکھٹ پر پہنچ اپنے آپ کو اسے سوپتے ہوئے اپنے گناہ کو قبول کر لے نشا تسکری کرتے ہوئے تسکر کالی کمائی سے اپنی جیبیں بھرنے کا سپنا دیکھتے ہوئے تسکری کے کالے دھندے سے باز نہیں آ رہے لیکن اب محلائیں بھی بے خوف ہو اس گندے دھندے کو انجام دینے میں جوٹی ہیں ایسی ہی دو محلہ نشا تسکر کو کابو کرتے ہوئے ان سے نشے کی خیب بھی برامت کی گئی کرنال سے انسپیکٹر گگن نارن کی ٹیم کا حصہ ہیمانشو نارن کی یا تحقیقات دیکھئے نشا تسکری کی استاد ساس بہو کی شاتر جوڑی اب دونوں جائیں گی سسران پولیس کی پکڑ میں اپنا چہرہ کپڑے کے پیچھے چھپائے ان دونوں محلاؤں کو ذرا گار سے دیکھ لیجئے رشتے میں یہ ساس اور بہو ہیں لیکن ساس نے بہو کو گرستی کے سنسار کو سورک بنانے کے سنسکار تو نہیں دیئے لیکن ہاں اس شاتر ساس نے بہو کو نشا تسکری کے گر سکھاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ جرم کے راستوں کا ہم سفر ضرور بنا دیا اور نشا تسکری کرتے ہوئے اسے خلے ہم بیچنے کا دھندہ بھی کرنے لگی کرنال کے کئی حصوں میں چورا پوست گانجا اور سلفا جیسے نشے بگنے کے چلتے پولیس کی بھی بے حد کرکری ہو رہی تھی وہی مخبر کے ذریعے نشا تسکری کرنے والی ساس بہو کی اس جوڑی کی خبر اسے لگی تو اس نے اپنا چال بچھاتے ہوئے ان دونوں کو دبوچ لیا اور ان سے گانجے کی خیب بھی برامت کر لی مخبر کے ادھار پر تو ان کو پکڑیا گیا ہے ان کے پاس سے چو بیس کلو دو سو گرام کانجا بیتی ملے ایک ان کا لڑکا ہے جس کا نام بیٹ نشا تسکری کے اس پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ پکڑی گئی بزرگ کا بیٹا پٹو ہی ہے جو ابھی پرار ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ کار روائی کرتے ہوئے جلد ہی اسے بھی دھردہ بوچے گی نشا یوماؤں کی زندگی کو برباد کرتا ہوا ان کا بھوشی اندھکار بھائی کر سکتا ہے یہ بات جانتے ہوئے بھی نشا تسکر اپنی کردونتوں سے باز نہیں آ رہے لیکن اب پولیس بھی مستحدی دکھاتے ہوئے نشے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنی کمر پوری طرح سے کس چکی ہے ساس بہو کی جوڑی پر سکتی برت ہوئے پولیس انہیں جب توڑے گی تب انہیں احساس ہوگا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا تو کیوں کیا نشا تسکروں کے ساتھ ساتھ اپراد ہی بھی اس بات کو اپنے بھیجے میں ڈال لیں کہ وہ انسپیکٹر گگن نارنگ اور پولیس دونوں کی رڈار پر ہیں اس لیے یا تو جرم سے کر لے توبہ یا پھر تیار رہے ایک نہ ایک دن سلاکھوں کے پیچھے جانے کے لیے کیونکہ جرم کا خاتمہ اور اپرادیوں کو سبق سکھانا ایک ماتر یہی لکشہ ہے انسپیکٹر گگن نارنگ اور پولیس تھا پھر ہوں گا حاضر اب دیجئے عزازت لیکن تب تک کے لیے جائے ہند موسیقی